لاہور کلندرز کا تھا مقابلہ کوئیٹا کے گلیڈیئٹرز کے ساتھ نظریں تھی سب کی کرس گیلز دے یونیورس باس پر مگر گیم دکھایا اپنے پروفیسر صاحب نے جناب آج بات کریں گے لاہور کلندرز اور کوئیٹا گلیڈیئٹرز کے مقابلے کی جس میں کلیڈیئٹرز کو ہی شکست کلندرز کے ہاتھ ہوں جب میچ کا آغاز ہوا تو سوہیل اختر جو کہ کپتان ہے کلندرز کے انہوں نے دعوت دی گلیڈیئٹرز کو بیٹنگ کرنے کی اور ایک بار پھر سے سرفراز احمد نے لوگوں کی شاید بات سوری لوگوں کے ریاکشن پر ریاکٹ کیا اور اوپن پر نہیں آئے اوپننگ کی ٹام بینٹن اور ان کے ساتھ ینگسٹر سائم ایوب نے جو کہ ایمرجنگ کیٹیگری کے پلیر ہے سرفراز احمد خود نمبر چار پر کھیلے اور اسی نمبر پر ان کو کھیلنا بھی چاہیے کیوں آئے تھے وہ اوپن پر کیوں ریزوان سے ٹسل لے رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے اپنا گیم کھیلیں خود پر کونسنٹریٹ رکھیں بہت کچھ کو وہ کر سکتے ہیں جناب تو میچ کا آغاز ہوا اور اپتدہ میں ٹام بینٹن آؤٹ ہوئے سائم ایوب آؤٹ ہوئے کرس گیل دے یونیورس بوس نے اپنی انکس دکھائی 68 رنس انہوں نے بنائے لمبے لمبے چھکے لگائے سرفراز نے بھی ان کا ساتھ دیا اپنی بیٹنگ فارم شو کی اور اسکور اچھا بنایا تھا 179 کوئیٹا گلیڈیٹرز نے ٹارگٹ دیا تھا لاہور کلندرز کو لگیے رہا تھا کہ یہ میچ اب تو کوئیٹا کی بولرز بچا ہی لیں گے کیونکہ بولنگ میں ایک تبدیلی کی گئی تھی کئی سہمت کی جگہ پر ان کے پاس کون موجود تھے جناب ان کے پاس موجود تھے زاہد محمود جنہوں نے ریسنٹلی اپنا پاکستان کے لیے ڈیبیو کیا ہے اور پھر میں ہوں انوار علی میں کھلتا رہوں گا بھی کھیل رہے تھے مگر کیا ہوا جب بیٹنگ سٹارٹ ہوئی تو کلندرز کے کپتان سوہل اکتر اور پھر فخر زمان نے بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ کی بہت ہی آلہ بیٹنگ کی اور کوئی موقع نہیں دیا 65 رنس کی پارٹنیشپ ہو گئی تھی وہاں پر سوہل اکتر آؤٹ ہوئے اور پھر آئے میدان میں پروفیسر محمد حفیظ سرفراز احمد وکٹو کے پیچھے تھے اور پھر بولرز کے ساتھ کیا ہوا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا جتنے ہمیں فسٹریٹڈ سرفراز نظر آئے چاہے وہ زاہد محمود ہو چاہے وہ اسمان شنواری ہو چاہے وہ دیگر بولرز ہو انکلوڈنگ بین کٹنگ ان کو جس طرح سے مار پڑھ ڈی تھی انوار علی کو جس طرح سے مار پڑھ ڈی تھی سرفراز احمد بہت اوور یکٹ کر رہے تھے بہت چیک رہے تھے بہت کچھ کر رہے تھے بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے کیونکہ ان کے بولرز سے کچھ نہیں ہو رہا تھا استاد حفیظ نے اپنی استادی دکھائی فکھر نے بڑی ڈربادس اننگز کھیلی کیچز ڈراب کر کے سونے پہ سہاگہ کیا کوئٹا گلیڈیٹرز کے فیلڈرز نے اور میچ میں اس طریقے سے لہور نے بڑی آرام سے شکست دی کوئٹا گلیڈیٹرز کو بہت سارے سوال اٹھتے ہیں بولنگ پر کوئٹا کی بہت سارے سوال اٹھتے ہیں سرفراز احمد کی کپتانی پڑھنے ہی ان کے پینک ہونے پر جس طریقے سے وہ پریشان ہو رہے تھے جس طریقے سے وہ اپنا ریاکشن کر رہے تھے کیا ایسے میچز جیتیں گے وہ میرے خیال سے مہین خان بھی ایک ٹائم پر آئے گراؤنڈ میں اور انہوں نے سرفراز کو کھول کرنی کوشت کی ندیو عمر صاحب کو بات کرنی پڑے گی سرفراز سے سرفراز کو سمجھانا پڑے گا ٹیم اونر ہے وہ آزم خان جو شروع سے سرفراز کے ساتھ رہے وہ سمجھائیں ان کو مہین خان ان کو سمجھائیں پھر سرفراز اپنی ٹیم سے بات کریں اس طریقے سے گلیڈیٹرز جو ہے وہ آگے اس ٹونامیٹ میں اچھا پروگریس کر سکتی ہے کیا بات کروں میں محمد حفیث کی کیا بات کروں میں فخر زمان کی مزا ہی آگیا جب چھکوں کی بارش ہو رہی تھی لیکن یہ اس لیگ کا آخری میچ تھا کرس گیل کا اب وہ لاہور لیگ میں جوائن کریں گے اور دیکھتے ہیں وہاں پر کیا کرتے ہیں لیکن کراچی گو انہوں نے کل مزا دیا صحیح سے مزا دیا یونیورسل پوس نے تو آج بڑا امپورٹنٹ میچ ہے پشاور ظلمی اور پشاور ظلمی کا مقابلہ ہے آج جناب ملتان سلطان سے دیکھتے ہیں میچ کیسا ہوتا ہے میچ کی قولٹی کیا ہوتی ہے میچ کے بعد پھر آپ سے بات کریں گے اور ڈسکس کریں گے پاکستان سپر لیگ سیزن سکس کے حوالے سے موسیقی موسیقی